اسلام علیکم میری پیار یوٹیوب فیملی کیسے ہیں جہاں رہے ہیں خوش رہیں جی ابار دیں اور مجھے دعاوں میں یا رکھیں یہاں جی ناشتہ بند ہے ہم آج سمپل سے جپ راتے بنا رہے ہیں اور ساتھ ہماری بھنڈی ہیں بچے کہہ رہے ہیں ماما ہم نے آج سالہ نہیں کھانے تو میں لو بڑی گا لوگ جی وجہ نا سالہ نہیں دوٹی کھانے ہیں آپ کو میرے گلے سے لگ رہا گا میرا گلہ بہت زیادہ خراب ہے اور ناشتہ وغیرہ ہم کریں گے سارے کٹھے بیٹھ کے برطن میں نے جو میرے رات کو میرے واش کر دے دے کچھ وہ جو رات کو بچے کھاتے ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں میں بار میں دھولوں گی یہاں جی ناشتے وغیرہ سے فارغ ہوئے ہیں پھر میں اوپر آگئی ہوں ہیلپر میری کام کر کے نیچے سے چلی گی تھی یہ جی بھی میں نے اوپر چھت کافی گندہ ہو رہا تھا کیونکہ رات تو کافی تیز آن دی آئی تھی تو مٹی مٹی تھی تو میں نے کہا دھولوں حالکہ میرا ایون دھونے کا کوئی اتنا اس میں میرا دل نہیں کر دو تو میں نے کمرہ میں نے کہا کمرہ تو میں نے ساپ کر لی ہے تو اب یہ میں یہ دھوتی ہوں دھو کہ میں جیسے فارغ ہو دی ہوں میں نے کہیں کام بھی جانا ہے باہر بھی میں نے کہا جلدی ہیل دی میں یہ کام سمیٹ لوں پھر میں نیچے آئی ہوں بچی کے ڈریس نکال لیں اپنی بیٹی کے اس کو شابت دوں گی دوں گی میں کہا وہ خود ہی بیچاری لے لے گی اتنا کام تو میری بیٹی اللہ الحمدللہ خود کر لیتی ہے لیکن کپڑے ہوئے تو رہی ساری باتیں میں خود ہی اس کو نکال کے دیتی ہوں میں اس کو کپڑے نکال کے دے کے اوپر آگئی ہوں اوپر جو سے کھلونے وغیرہ میں دھوکے رکھے تھے وہ میں نیچے لے کے آگئی ہوں پھر میں مارکٹ باہر آگئی ہوں کچھ مجھے مارکٹ سے کام تھا کیونکہ موسم کافی خراب ہو رہا تھا تو میں نے کہا جو چیزیں میں نے لینی ہے لے لیں اور دوسری کو یہ باجی روز ہی مارکٹ باہر آگئی ہوں کیا کروں بچوں کے کچھ چیزیں ختم ہو جاتی ہے جو میں لینی ہوتی ہے کہ کچھ چھٹیاں ہیں بچے دے تک جارتے ہیں پھر انہیں بھوگ لگ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ ان کی فرمیشی ہوتی ہیں یہ دے دو وہ یہ دو وہی تھوڑی بہت چیزیں لینے نہیں دی اتنا زن کے میں مارکٹ میں زیادہ کچھ خرید و فروخت کر دیں نہیں آتی تو بھاہر تھوڑی سی چیزیں لینے ہیں بیٹا میرا باہر سے چلا رہا ہے ماما جلدی ہو بھاہر بہت زبر دستان دی آرہی اور میری آنکھوں میں مٹی جا رہا ہے اب جلدی ان کے لئے تو میں نے کہا وہ باہر کھڑا ہے تو میں پھر زیادہ سے باہر جو چیزیں میں نے لینے ہیں میرے ہاتھ میں ہیں لے کے میں گھر آگئی ہوں یہ کچھن سیٹ میں نے اس کا واش کر کے اس دن کا دھوکے رکھا تھا تو اس کو رائی ہے کہ ماما میری ویڈیو بنائے گی تو میں نے کہا میں ویڈیو بناتی ہوں آپ اس کو سیٹ کرو اور یہ اتنا پیار ہے نا چھوٹا سا اتنا کیوٹ سا ہے نا تو بس اس کا دل بھر گیا تو بس اس نے ایسا پھینک دیا تھا میں نے کہا میں نے اس کو سمجھایا میں نے کہا بیٹا اس کو سیٹ کرو سیٹ کرو اس کو اپنے کھلونوں والے شوکیس میں لگاؤ اور اسی بات ہے آپ نے دو تین ہفتے کے بعد کہنے کہ ماما مجھے کچھن لائے دو تو یہ ہی میں آپ کو نکال کر دوں گی آپ اس کو یوز کر لینا تو اس کی بھی سمجھ میں یہ میری بات بیٹھ گئی ہے اس نے کچھلے ماما ویڈیو بھی بنا رہی ہے اور میں سیٹ بھی کر دیتی ہوں تو وہ لگی ہوئی ہے یہاں پر سیٹ کریں دیکھوں اس نے اتنے عزبت دست سیٹ کیا تلو جی اے میری بیٹی آگئی جی اور یہ میرے دماغ جی تو یہ میری بیٹی کی برات والے دن کا یعنی کہ اس کا کیا کہتے ہیں اس کی سوما مجھے نہیں کنفیوز ہو گئی ہوں پچھر ہے اس کا لہنگا ہے ماش سے کیا طرف کریں اور لگ بھی بڑی پیاری رہی تھی ساتھ میں دماغ کھڑے ہیں اللہ اس کو بھی زندگی دے خوشیاں دے ان کی زندگی میں دھیروں خوشیاں آئیں بہت پیارے دونوں لگ رہے تھے پھر تو میں آپ کو دکھا نہیں سکتی اور یہ جانماز کیوں کہ گندی جانماز تو خدا نہ خواستہ گندی تو نہیں ہوتی لیکن ہفتے میں ایک دفعہ میں اس کو واش دور کرتی ہوں اور یہ دیکھیں جو کچن اس نے نیچے سیٹ کیا تھا اس کا حشر نچر اس کو دوست آگی تھی اس نے پھر کھیلنا شروع کر دیا اوپر لاکی مجھد رکھ دیا ہے کہ ماما اس کو صاف کریں یہ اندر کا روم دکھاتی ہوں دو تین دن سے میں روم صاف نہیں کیا تھا کیونکہ میرا دل ہی نہیں کرزا تھا کیونکہ طبیعت کچھ اپسٹ رہتی ہے جب تھوڑا سا ٹھیک ہو میں کر لیتی ہوں جتنا جتنا نہ ہو میں نہیں کرتی میں صاف سے بات کرتی ہوں یہ سارے کپڑے وگر آپ میں سارے ان کو تیہ لگانی ہے یہ جو کپڑے نیچے جا کے تیہ لگانی ہے جو اوپر کے ہیں میں نے اوپر لگانی ہے یہ گرمی تھی جس کو اوپر میں نے اپنے جنگلے کو اوپر بچھا دیتی ہوں اور یہ جی ذات کو اسی لگا تھا تجھے دیچے میٹرس بچھاتے ہیں جو کچھ نمی سی آجتی ہے مجھے بڑی الجن ہوتی ہے پھر تو دھوپ میں میں ڈال دی ہیں اور یہ برطن ہے کچھ گیسٹ آگے تھے نیچے جو میں نے نہیں واش کر سکی میں ان کے پاس بیٹھ گئی تھی تو اب میں اوپر اپنے کچن میں آئی ہوں یہ کچھ چینی میں کچھ نہیں تھوڑی کچھ چینی ختم ہو گی تھی لے کے آگئی ہوں تو میں نے اس کو تو اب میں ڈالوں گی جال کے اوپر جال میں نے دھوکے رکھ دیا ہے جیسے وہ خوشکوک میں ڈال دوں گی اور جیسے ہی میں یقین مانیں کہ آج اس قدر حبس تھی اور شام کے ٹیم میں یعنی کہ موسم چینج ہو گیا اور رات کو ایسی نے بھی اتنا تنگ کیا لائٹ کچھ خماری آ رہی تھی جاری ہے یہ جی میرا بیٹا لے کے آیا ہے میرے لیے موبائل سیٹ کرنے والا دیکھیں جی لائٹ آ گئی ہے تو ماما اس پہ آپ اپنے موی بنایا کریں چلو جو بچے میرا ساس کرت ہونا تو کیا کہہ سکتے ہیں یہ بیٹی کو شاورد دیا شاورد دیا ہے تو اس کو میں نے کنگی بغیرہ کیا ہے تو وہ اپنی قلعے کے ساتھ بیٹھ کے کھیلنا شروع ہوگی ہے تو میں نے کہا چلیں جی یہ میں نے اس کا فراق ہے میں نے اس کو سمیٹھ دی ہوں جن کی چیزوں کو جو اس نے بس بکے دی ہی تھی یہ جی اس کا پیپر بوٹ آئی یہیں پی آ کے رکھ دیا جی ماما کو اٹھانا پڑے گا پھر جی دوبارہ میں اوپر آگئی ہوں کیچن میں چینی میں ڈالوں گی جال میں اور یہاں میں بط میں نے نکال کے دھولے ہوئے تو رکھ دی ہیں اور جو باقی دھونے والے تھے میں کہا آج اور ٹوکری جی تھوڑے چور کپڑے پہنے اور باہر آئی ہوں یقین مانے کہ پودے اس قدر یعنی کہ مو جھا گئے تھے نا تو میں نے کہا بھی ٹھہر کے فارق ہو کہ ان کو پانی مرے دیتی ہوں جیسے گرمی میں ہم مو دھوئے نا تو ہمارے مو پر تھوڑی سی رونک آئے تھے تو اس پودے کو پانی دے تو پودے کو مرے جانے کہ ایک اپنی لک نکل دیا گئے یہ بار بار یہ آپ کو رنگ لیٹ دکھا رہے ہیں یہ میرا بیٹا لے کے آیا ہے میں اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری یعنی کہ میری ہیلپ کا سوچ ہے لیکن ابھی یہ مجھے استعمال کرنی نہیں آتی میرا بیٹا مجھے سکھائے گی تو جناب میرا بیٹا مجھے سکھائے گی تو ہم کر لیں گے یہ کارپٹ میں نکال دیا ہے ہیلپر میری ایک دفعہ کام کر کے چلی جاتی ہے یقین مانے کہ جگہ جگہ سے مجھے چیزیں سمیٹنی دوبارہ سے پڑتی ہیں تو میں کہہ رہی ہوں کہ ہی پر صاحب کی چھٹی کے رہا ہوں میں خود ہی لگی رہا ہوں کیونکہ ساتھ جناب جی میرا بیٹا پیپر دیکھ کے آگے آتے ساتھ جی اس نے بوتر وہ کیا کرتی جگ میں ڈالی ہے آئیس ڈالی ہے اور وہ نیچے لے کے جارے ہیں میں نے کہا بیٹا کوئی شیک وغیرہ پی لیا کرو یا آتے ساتھ آپ کیا بوتر وغیرہ پی رہے تو نہیں ماما میں نے یہی پینی ہے اور ساتھ دیکھیں جی باہی وہ لے کے جا رہا ہے اور باہی کا ویو بھی آپ کو دکھاتی ہوں موسم بڑا پھر میں نے کہا تھوڑا سا دے لیتی ہوں میں نے جلدی لیتی ہے بوتر نکال لیے ڈالچاول بنانے کیلئے پریشت نکال لیا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں میں نے دیچ کی شیچ کی بھی کر لیتی ہے تو ان میں بنا مانگی یہ ڈالچاول زبد جلدی ہے ڈالچاول بھی بنیں کیونکہ روٹیاں مو سے بنیں گی نہیں کچن میں نے سالا کلین کر لیا ہے جتنی میری حمد تھی اتنا میں نے کام کر لیا ہے تو اس بھی کہا ہوگی باجی بیمار بھی ہے تو باجی بھی ویڈیو بھی بنا دی ہے اند لیا ہے سا زیدہ بھی نکال لیا ہے میں نے کہا لگ دیا تھا جڑے جڑے کام فٹا فٹ اندرے مکاو بچھو تو جلدی لیتی جانا تسی اپنا کام مکاو اور جہاں میں نے چائے پی نہیں تھی میں نے چائے والے برطا نکال لیا ہے پھر میں نے چائے دفاع کرو چاہ نہیں پی دے ویسے ہی طبیعت اب آزاری ہو میں خال ختم ہو گیا تھا اور میں نے کہا میں نے اپنی بیٹی کے لیے تھوڑی سو فرمانیاں پڑی تھی پریش میں میں نے وہ اس کو نکال کے دے رکھی ہے اب میں جلدی ل چاول بھی کھونے لگی ہوں میں چاول اچھی طرح بھی کھوتی ہوں جب تک سو وائٹ پانی نہ جب مجھے بڑا ہوتا ہے کہ اس میں باتا نہیں کیا 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 انہوں نے کیمیکل لگایا ہوتا ہے میں زیادہ تر طب پرانے چاولی بناتی ہوں چاولوں کا تو مجھے مزا بھی نہیں آتا تو یہ جی میں نے پریشر لگانا شروع کر دیا میں نے پریشر لگا دیا اور یہاں پہ میں نے چاول رکھنے لگی ہوں اور جلدی لگی بناتے ہیں دار چاول اور یہ جی چاول میں نے بھی گھوکے رکھ دی ہیں آ آج وائز اور آپ کو میری آگے پیچھے لگ رہی ہوگی تو یہ نہیں آپ نے دیکھنا کہ وائز اور آگے پیچھے پیار اسی طرح دینا ہے جیسے آپ نے میری پہلی ویڈیو کو دیا تھا تو جلدی لگ سے میں نے پورنوں کو پانی بھی دیا دیکھیں ماشاء اللہ یہ مینی مینی پلانٹ خود سے آگئی ہے اور میں نے کہا جلدی لگ کام کر دیں یہ نہ بارش طوفان آیا تو ساڑا کم ہوتی پیار ابھی تو میں جلدی لگی جی دیکھو دال سڑی ریڈی ہو اور یہیں پہ ویڈیو کا انڈ کرتی ہ ویڈیو جب آپ بھی اچھی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکر